بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نور عالم خان کچھ بل لے کے آ رہے ہیں اور پھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ کوئی آئینی ترمیم ہو گی بہت ساری باتیں ہم نے سنی لیکن آج قومی اسمبلی کا سیشن کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے ایڈجین ہو گیا فرائیڈے تک تو حکومت کہہ چکی ہے کہ ہمارا اب extension والا کوئی خیال یا ارادہ نہیں ہے ظاہر آپ کے پاس two third majority نہ ہو تو آپ دو تہائی اکثریت نہ ہونے کے وجہ سے کیسے آئینی ترمیم کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جسس منصور علی شاہ صاحب کا رستہ بڑا صاف کر دیا گیا ہے یا ان کا کوئی notification جاری کر دیا گیا ہے جیسے کل منصور خاجعاصف سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں آپ کے بحاف کے اوپر کہہ دوں ان کو چیف جسس کے notification کے حوالے سے نہیں نہیں ابھی دو مہینے ابھی بڑا time ہے تو جسس منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسس آ بھی گئے تو ابھی جس سارے تماشے لگایا جا رہے ہیں یہ بیسیکلی ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے tactics ہیں یا کچھ guarantees ہیں کہ اگر وہ چیف جسس آ جائیں تو ہمارا کام خراب نہیں ہونا چاہیے تو اب جناب تماشا جو نیا لگایا گیا ہے وہ تماشا بہت ہی دلچسپ ہے اور وہ تماشا یہ ہے کہ جب باقی چیزیں نہیں چلیں آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو extension نہیں دے پا رہے باقی چیزیں نہیں کر پا رہے تو اب ایک نیا تماشا یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں ججس کی تعداد بڑھا کر 23 کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آئندہ ہفتے قانون سازی کا امکان ہے اور ان کے ایمینے جو ہیں آئندہ ہفتے بل ایوان میں پیش کر دیں گے جس کے بعد یہ 1997 کا جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کریں گے جس کے تحت ججس کی تعداد بڑھا دی جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ججس کی تعداد وفاقی حکومت بڑھا سکتی ہے کیا اس کے لیے کوئی ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے یا آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے اس میں دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ججس کی تعداد ہے وہ سترہ ہے سترہ سے مراد پرمنٹ ججس ہیں جو الیویٹ ہو کے آتے ہیں لیکن اب اس سلسلے میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ایڈھاک ججس ہیں آپ جانتے ہیں کہ مذہر عالم میاں خیل اور جسس تارک مصور صاحب جو ہیں ان کو لایا گیا اور ان کو ایڈھاک جج کے طور پر ایک سال کیا گیا اب ان کے پاس ایڈھاک جج بھی ہے اگلے ایک سال کے لیے ان کے پاس تمام وہ اختیرات حاصل ہونے ہیں جو پرمنٹ جج کو ہیں تو آپ ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ججس کی تعداد ہے وہ انیس ہے لیکن سپریم کورٹ کی ایکچول تعداد سترہ ہی گنی جائے گی اب بھی دو جو ہیں وہ ایڈھاک ججس مانے جائیں گے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے اندر ججس کی تعداد حکومت بڑھا سکتی ہے اس سلسلے میں آئین کا چپٹر ٹو جو ہے جس سے آرٹیکل ون سیونٹی سکس ہے وہ اس سلسلے میں بزاحت کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججس کی تعداد کتنی ہوگی یا سپریم کورٹ کی ججس کا معاملہ کیا ہوگا میں ذرا پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں پھر اگلی بات کرتے ہیں لکھا گیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک صدر اس کا تیعہ نہ کر دیں جب تک جو ایکٹ اف پارلیمنٹ ہے وہ تیعہ نہ کر دیں تب تک صدر بتا سکتے ہیں کتنا ہے ظاہر ہے کہ اب ایکٹ اف پارلیمنٹ آ چکا ہے ایکٹ اف پارلیمنٹ کون سا ہے ایکٹ اف پارلیمنٹ انیس سو ستانوے کے اندر آیا اس ایکٹ اف پارلیمنٹ کے تحت اب سپریم کورٹ میں ججس کی تعداد جو ہے وہ سترہ ہے یعنی اس میں کیا کہا گیا ہے اس میں آرٹیکل ون سیونٹی سکس بڑا کلیریٹی کے ساتھ بتاتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس جس کو چیف جسٹس پاکستان کہا جائے گا اس کے اوپر اور ان ججس کے اوپر مشتمل ہوگے کتنے ججس کے اوپر یہ نہیں بتایا گیا یہ کہا گیا ہے کہ ایکٹ اف پارلیمنٹ تیعہ کرے گا جو میں نے آپ کو بتایا انیس سو ستانوے کا ہے اور انیس سو ستانوے کا یہ بتاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں سترہ ججس ہوں گے اب سپریم کورٹ میں جو ججس کی تعداد ہے وہ سترہ سے ایک سو سترہ بھی پارلیمنٹ کر سکتی ہے کیا اس کے لیے کانسٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے نہیں اس میں کانسٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں کرنی چونکہ کانسٹیوشن کے اندر ججز کی تعداد نہیں بتائی گئی اس میں حوالہ دے دیا گیا ہے ایکٹف پارلیمنٹ کا اور ایکٹف پارلیمنٹ جو ہے وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ بھی امینڈ ہو سکتا ہے اس کے لیے ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ یہ کام کر سکتی ہے اب اگلی بات یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے یہ کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھئے نہ کہ اگر آپ تعداد 23 کر رہے ہیں تو آپ نے مزید 6 جزئیز اپوائنٹ کرنے ہیں تو 6 جزئیز ظاہر ہے اس میں حکومت کے ووٹس کے اکثریت ہوگی تو وہی ووٹ کریں گے جو حکومت چاہتی ہے جس طرح ہم نے آلیہ نیلم صاحبہ کے معاملے میں دیکھا ہم نے باقی جو حالیہ تین اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں عقیل عباسی صاحب کی اور شاید بلال صاحب کی اور جو لہور سے ججز گئے ہیں شہزاد ملک صاحب تو قاضی صاحب تو وہی کچھ کریں گے اب آپ کو 6 ججز وہ ہو گئے اور 2 ایڈ ہاؤک ججز ہو گئے تو 8 ججز تو ہو گئے کل کو اگر فل کوٹ بیٹھے گی تو 25 ججز ٹوٹل ہو جائیں گے تو 25 میں یہ دو بھی اسی طرح سے بیٹھیں گے تو 8 ججز وہ ہوں گے جن کو اس حکومت نے اپنے ہاتھ سے یا قاضی صاحب نے مل کے پوائنٹ کیا ہوگا تو یہ صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی بجائے اب ان کے اگلے دور میں ان کو مفلوج بنانے کے لیے یا کم از کم ان کو کھل کر نہ کھیلنے کا جو موقع ہے وہ فرہم کیا گیا اور پورے کا پورا سسٹم بیہیو کیسے کر رہا ہے میں آپ کو اس کی ایک خبر دے دیتا ہوں ایک خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان کو اب شاید ایک نیا ٹاسک دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے پاکستان کو ٹاسک انہوں نے یہ دیا ہے کہ این اے سیونٹی نائن یعنی این اے اناسی گزرہ والا میں الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے احسان اللہ ورک جو ہے وہ جیتے تھے اور نون لیگ کے ذلفکار علی نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا اور ہار اور جیت کا جو مارجن ہے وہ پانچ ہزار ہے اور جس کے بعد اب الیکشن کمیشن نے آروں کو دو روز کے اندر گنتی کا عمل مکمل کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے بلکل ٹھیک ہے اب اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اور سیٹ دوبارہ گنتی کے نام کے پر چھیننا چاہتے ہیں یہ معاملہ عدالت میں جائے گا یعنی الیکشن کو چھ مہینے ہو چکے ہیں اب دوبارہ گنتی کے نام کے پر یہ اب تماشا لگائیں گے چلیں ضرور کیجئے ادھر آج پاکستان تحریکن صاحب اور جی ایو آئی کی جو قانون ساز کے میٹیاں ہیں ان کا پہلا بازابتہ جب اجلاس ہوا جس میں مولانا غفور حیدری تھے کامران مرتضیٰ تھے اور پی ٹی اے کی طرف سے گوھر علی بریسٹر تھے اسد کیسر تھے اور باقی سب لوگ تھے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہے اور باقی سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ملاقات کی اور جیسے ہی یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد سکندر سلطان علیہ صاحب اگلے مشن کے اوپر لگ گئے ہیں اور اگلا مشن کیا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے الیکشنز کے اوپر بھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں نون لیک کے الیکشنز کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ جی ایو آئی ذرا پی ٹی آئی کے قریب جا رہی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو مسئلہ روکنا ہے تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ جی ایو آئی کے خلاف بھی متحرک ہو گیا ہے اور جو جی ایو آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہیں اس کیس کو الیکشن کمیشن نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور انتیس اگس کو ابتدائی سماعت ہوگی یعنی آپ اگر اس کو تھوڑا سا انیلائز کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پورے سسٹم میں دو شخصیات ہمیں گیرنٹی لگتی ہیں ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور دوسرا لگتا یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں سکندر سلطان راجہ ان کا ایک ہی کام ہے اور وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے اس سسٹم کا تحفظ کرنا ہے اس سسٹم کو کہیں پہ نقصان نہیں پہنچنا چاہی چلے اب مولانا صاحب جانے اور الیکشن کمیشن والے جانے مولانا صاحب کو ایک نیب نے بھی نوٹس دیا اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے بعد نیب کے نوٹس کے بعد مولانا صاحب نے ایجاد دھمکی دی تھی کہ ہم وہاں دھرنا دیں گے وہاں دھرنا جہاں پہ پی ڈی آئی والوں کے اوپر نو مائی اور بہت سارے کیسز ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ نیب تا نوٹس جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا تو اب دوبارہ اگر الیکشن کمیشن جا رہا ہے تو مولانا صاحب جانے اور وہ جانے مولانا صاحب بھائی لاہور کے اندر تھے اور انہوں نے ایک اہم ملاقات لاہور میں کی ہے اور یہ ملاقات جو ہے وہ ان کی چوری شجاعت حسین کے ساتھ ہوئی ہے اور چوری شجاعت حسین آپ جانتے ہیں کافلی کے سربراہ بھی ہیں اور پھر رشتدار بھی ہیں محسن نکوی کے اور ابھی جو زرداری صاحب جا کے ملے تھے تو ان کا بچہ محسن نکوی ان کے ساتھ تھا تو چودری برادران کا وہ داماد لگتا ہے رشتے میں تو ان کی وہاں خیر تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اور شافع حسین جو صوبائی وزیر ہیں وہ بھی ان کی جگہ ان کی استقبال کے لیے موجود تھے تو اب خیر یہ ساری چیزیں ڈیولیمنٹ سو رہی ہیں ایک ڈیولیمنٹ اور پوزیٹیو یہ تھی کہ حاجی امتیاز منڈی باہدین سے پاکستان طریقہ انصاف کے عمل نے ان کو گرفتار کیا گیا پھر پتہ چلی وہ غائب کر دی گیا ہے پھر خیر ان کی گرفتاری ملتان سے ڈال دی گئی تو اب ان کی آج زمانت ہو گئی ہے چلیں دیر آئے درست آئے ان کا پروڈکشن آرڈر بھی ہم نے دیکھا جاری ہوا اور کل وہ اسمبلی کے سیشن کے اندر بھی تھے اور آج سینٹ میں جب اجلاس ہو رہا تھا تو ایون سینٹر شبلی فراز اور باقی اپوزیشن ارکان بہت شور شرابہ کر رہے تھے اجاز چوری کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں اگر قومی اسمبلی کے اندر امتیاز چوری صاحب کے ہو سکتے ہیں تو پھر اجاز چوری صاحب کو بھی جو سینٹر ہیں ان کو لائے جانا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ اجاز چوری صاحب کہ کیوں نہیں جاری ہوتے یا کون ان کو اسمبلی میں نہیں لانا چاہتا ایون ان کو تو پریزیڈنٹ کے الیکشن کے در ووٹ بھی ڈالنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا یہ ہم سب جانتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ